ہلو ایسے ہمارے سکین کیر کوزک ایسیڈ رینج کے بارے میں بتانے والی ہوں آج کا ویڈیو ہونے والا ہے بہت ہی انفرمیٹیو تو ویڈیو کو لاش تک جرور دیکھے گا یہ ایک سکین کیر روٹین ہے جو آپ کے سکین کو لائٹر اور برائٹر بنانے میں ہلپ کرتا ہے ساتھ ہی ہمارے سکین کو ایون بھی بناتا ہے اس سکین کیر رینج میں فور پروڈکٹ آتے ہیں فرسٹ آتا ہے فیس واس سیکنڈ ہے سکرو تھرڈ ہے سیرم اور فورٹ ہے کریم ان چاروں میں مین انگریڈنس ہیں کوزک ایسیڈ نیاسینمائیڈ ہیلورکی ایسیڈ اور بیٹمن ای ان چاروں کو یہ دی ریگولر روٹین میں شامل کیا جائے تو سچ مانو سکین پر بہت ہی اچھا ریزلٹ آنے والا ہے جیسے کی سن بند ہو کسی بھی طرح کا ڈارک سپوٹ ہو پیگمنٹیشن ہو یا پھر سکین پر اس طرح کے دھبیوں جس طرح کا میں یہاں دکھا رہے ہوں تو یہ سب ہی کو ایون بناتا ہے تو سب سے پہلے میں بات کروں فیس واس کی تو یہ ہے اس کا آٹر اور انر پیکیزنگ تو اسے آپ کو زیادہ نہیں لینا ہے بس ایک یا دو پمپ لینا ہے اور یہ آپ کے فیس کے لیے کافی ہوتا ہے اور اسے کچھ اس طریقے سے لگانا ہے میں یہاں پر اپنے سٹورنٹ کے اوپر کر رہی ہوں جن کا کہ سکین ایون ایون تھا تو اس طریقے سے آپ کو لگانا ہے اور آپ اسے دن میں ایک بار بھی یوز کریں تو یہ کافی ہوتا ہے آپ کے اسکین کو برائٹل بنانے میں اور یہ ڈریپ کلنز کرتا ہے اور پوس کو مینیمائز بھی کرتا ہے اسکین سے جتنے بھی ویکٹیر فنگر انفیکسنز ہوتے ہیں ان سب ہی کو کم کرتا ہے اور آپ کے اسکین کو بہت فریس دکھاتا ہے سیکنڈ ہے اسکرب جس کا کی آوٹل اور انر پیکنزنگ کچھ اس طرح کا آپ کو ملتا ہے اور یہ ہے اسکرب جس میں آپ کو والنٹ اور آرمنڈ آئل بھی ملتے ہیں ساتھی سارے انگریڈینٹس وہی ہیں جو آپ کو فیس واسپ ملتے ہیں تو اسکرب کو آپ ویک میں دو سے تین دن کر سکتے ہیں اور اسے اب سرکولر موشن میں اس طریقے سے یوز کریں تو جتنے یہ ڈرڈ سکین ہے اسکین پہ وہ سارے ہٹ جاتے ہیں اور آپ کے سکین کو سوفٹ، سموتھ، لائٹر اور برائٹر بنانے میں ہیلف کرتے ہیں ساتھ ہی آپ کے اسکین پہ یدی کسی بھی طرح کا ڈرک سپورٹ، سن ورن یا پیگمنٹیشن ہے تو اسے یہ فیڈ کرتے ہیں، لائٹر بناتے ہیں اور کیونکہ اس میں انگریڈنٹس یہ اتنے وہترین ہیں کہ وہ ریزلٹ تو اچھا آنا ہی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ فیس واسپ اور اسکرپ کے بعد یہ سکین کتنا سموتھ اور لائٹر دیکھنے لگا نیکسٹ میں یہوں سے یہاں پہ آپ کو بتا رہی ہوں سیرم کے جو کہ بہت ہی اچھا ہے اور اس میں بھی سارے انگریڈنٹس سیم ہیں ساتھ ہی اور بھی وہترین انگریڈنٹس اس میں انکلوڈ کیا ہوا ہے جیسے کہ لیمن گراس وغیرہ جو کہ آپ کے اسکین سے سنسپورٹ اور ایزسپورٹ کو بھی کم کرتا ہے آپ اسے چاہے ہیں تو ایزنگ سیرم کے جیسا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ اسکین پہ بہت ہی اچھا ور کرتا ہے گئیس میں اسے یوز کی ہوں یہاں پہ آپ لوگ کو دکھاوی رہی ہوں تب ہی آپ لوگ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ بہت ہی سموتھ ہے یہ بہت ہی ایزلی اسکین میں ایبزورپ بھی ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سیرم کے بعد آپ کے اسکین پہ کتنا اچھا ایفیکٹ آیا ہے اور اس کے بعد آتا ہے کریم اگر اس سیرم کے ساتھ کریم کو بھی یوز کیا جائے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا انر پیکیزنگ کتنا خوبصورت ہے تو اسے یعنی آپ ساتھ میں یوز کرتے ہیں دونوں کو اور اگر دو ٹائم یوز کرے صبح اور رات میں تو یہ اور بھی اچھا ریزلٹ دیتا ہے اس سکریم کو تکنے سے وہ بھی بہت ہی اچھا ہے بہت ہی ایزلی اسکین میں ایبزورپ کر جاتا ہے اور بینہ چپ چپا مطلب بہت ہی اچھا ہے تو آپ اسے یوز کر کے ایک بار دیکھئے اگر ایک بار یوز کرنے کے بعد اسکین پہ اتنا اچھا ریزلٹ آ سکتا ہے تو یہ دی اسی کنٹینیو یوز کیا جائے آپ اپنے اسے روٹین میں سامل کر لیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا ایمیزنگ ریزلٹ دے گا تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا اسکین ایک دم ایبھن ہو جائے اس طرح کا لائٹر و ورائٹر ہو جائے تو فٹا فٹ سے آپ اسے پرچیس کیجئے اور پرچیس کرنے کے لئے یہ دی میرے کوٹ کو آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے 10% کا ڈسکاونٹ جس کوٹ کو میں یہاں پہ دکھا رہی ہوں تو آپ اس کوٹ کو یوز کیجئے اور اسے پرچیس کیجئے اور اپنے سکین کو ایبھن بنائیے بلکل اس طرح کا گلوئنگ اور برائٹننگ تھینک یو موسیقی